جیسے کی آج ہم آپ کو آج اس ایئر ڈراب کے بارے میں بتائیں گے یہ کان میں کونسی دکت کونسی پرہسانی ہو جانے پر ڈاکٹر کے دورہ کان میں ڈالنے کے لئے دیے جاتا ہے یا پھر ہم کان میں کیا دکت کیا پرہسانی ہونے پر یہ ڈراب ڈال سکتے ہیں اس کے بارے میں پورا ڈیٹیل سے جانکاری آج ہم آپ کو ہندی میں دیں گے کن کن روگوں میں کان کی سمسیاں میں ڈاکٹر کے دورہ یہ ڈراب ڈالنے کیلئے دیا جاتا ہے اس کا پورا ڈیٹیل سے جانکاری آج ہم آپ کو ہندی میں دیں گے اسے کتنی بار ڈالنا ہوتا ہے جیسے کی اگر کسی کے کان میں مائل جمنے کی وجہ سے یا پھر کسی ویسے انفیکسن کی وجہ سے کان میں فوڑا پونسی کی سکایت ہو گئی ہے وہاں پر درد رہتا ہے تب ڈاکٹر کے دورہ کان میں ڈالنے کیلئے یہ دیا جاتا ہے جسے مائل ساف ہو جاتا ہے اور کان صحیح رہتا ہے اس ڈراب ڈراب کا اپیوک کان سے مائل لکان لے کے لئے اپیوک کیا جاتا ہے جس کے کان میں مائل جم جاتا ہے اور وہاں پر انہیں ہلکا سنائی کم دیتا ہے سنسناہٹ کی آواز آتی ہے کان سے تو اس سمیں ڈاکٹر کے دورہ یہ دیا جاتا ہے کان میں ڈالنے کے لئے جیسے کی نہاتے ٹائم یا ویسے کسی پرکار سے کان میں پانی ہل جانا وہاں پر درد رہنا اس درد کی سمسیا کے سان سے سنسناہٹ کی آواز رہنا تو یہ اس سمسیا میں ڈاکٹر کے دورہ کان میں ڈالنے کے لئے دیا جاتا ہے جسے سنسناہٹ کی پرابلم ٹھیک ہو جاتا ہے جیسے کی آپ کے کان میں مائل کی وجہ سے کوئی پائٹیکل کی وجہ سے یا پھر وہاں پر انفیکشن ہو گیا ہے یا پھر جکھم کی سمسیا ہو گئی ہے یا پھر ادر کوئی ریجن سے آپ کے کانوں کے اندر سنسناہٹ کی آواز آتی ہے یا پھر ایسا لگتا ہے آپ کے کان میں کچھ چلا گیا ہے کوئی کیڑا مکوڑا چلا گیا ہے تو اس سمسیا میں ڈاکٹر کے دورہ یہ ڈراب کان میں ڈالنے کے لئے دیا جاتا ہے جس سے ہو رہی پریسانی ٹھیک ہو جاتا ہے یا پھر کان کے اندر کسی پرکار کا جکھم ہو گیا ہے تو اس جکھم کو ٹھیک کرتا ہے یہ ڈراب یا پھر جیسے کی اگر کوئی اپنا کان سفہاتے سمیں وہاں پر اسے گھاؤ ہو جانا یا پھر کسی پارٹیکل سے آپ اپنے کان کو ساپ کرتے ہیں وہاں پر گھاؤ ہو جاتا ہے یا پھر لگ جاتا ہے کان کے اندر درد کی سمسیاں رہتی ہے درد کے ساتھ سوجن کی سمسیاں ہو جاتی ہے تب ڈاکٹر کے دورہ یہ ڈراب کان میں ڈالنے کے لئے دیا جاتا ہے جس سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور جیسے کان کے اندر پھوڑا پونسی کی سمسیاں ہو جاتی ہے وہاں پر درد ہوتا ہے کان میں جیسے پھوڑا پونسی ہو جاتا ہے مواد کی سمسیاں اچانک دیکھتے ہیں پھوڑا پونسی ہو جاتا ہے تب مواد کان سے آنے لگتا ہے جیسے آگر آپ کان کو سفھاتے ہیں تو اس سمیں ڈاکٹر کے دورہ یہ ڈراب کان میں ڈالنے کے لئے دیا جاتا ہے جس سے اگر پھوڑا پونسی یا پھر مائل کی وجہ سے آپ کے کان میں ہو رہے درد یا ہوڑے پھوڑے پونسی کی وجہ سے کوئی سمسیاں ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے ان سب دکت پریسانی میں یہ ڈراب کا اپیو کان میں ڈالنے کے لئے ڈاکٹر کے دورہ دیا جاتا ہے اور ایک پرکار سے کان میں جمع ہوئے مائل کو یہ ڈراب پچھے سے نکالتے دیتا ہے یا پھر کان کے اندر کسی بھی پرکار کا انفیکشن یا پھر ایلرجی کی سمسیاں ہو جاتی ہے تب بھی ڈاکٹر کے دورہ ہمیسہ خجلی کی ہمیسہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی کیڑا یا پھر کان میں کچھ چلا گیا ہے اس سمسی بھی ڈاکٹر کے دورہ یہ ڈراب ڈالنے کے لئے دیا جاتا ہے جس سے اس کے اندر ہو رہی خجلی یا پھر ایسی کچھ پرابلم ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتی ہے جیسے کی آپ اس ڈراب کو صبح اور سام دو دو بوند کر کے ڈال سکتے ہیں جیسے کی اگر جب مریض کی استطیق اور اس کی کنڈیشن کو دیکھتے ہیں ڈاکٹر اسے تین بار بھی ایڈوائز کرتے ہیں صبح دوپہر سام ڈالنے کے لئے دو سے تین بوند صبح دوپہر سام ڈالنے کے لئے کان میں ایڈوائز کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی دکت کوئی پریسانی ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر یا فارماسیسٹ سے سمپرک کر کے دوالیں کوئی بھی دواء آپ اپنی مرجی سے اپیوگ نہ